سادیہ میں موڈی سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیش کی ماں آپ سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کے معصوم بچوں کو دودھ اور انڈے سے کیوں محروم کر کے رکھ دیا دیش کا وہ ٹرک ڈیور جو نوجوان ہے آپ سے سوال کر رہا ہے اس کے اس کی آمدنی دوہزار چودہ سے نہیں بڑی مگر اس کے خرچے ڈبل ہو گئے دیش کا وہ پلمبر موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ وہ دو سال سے بیروزگار ہے کوویڈ نائنٹین سے خرزوں میں ڈوب چکا اور ایک گیس کا سلنڈر بھی خرید نہیں سکتا موڈی سرکار سے دیش کی پچاس فیصد آبادی جو نوجوانوں کی ہے وہ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم پچاس فیصد تو ہیں مگر اکتائیوی سیست بیروزگار کیوں ہیں آپ نے ہمارا مخدر بیروزگار کیوں بنا کر رکھ دیا وہ آج دیش کے آنگنواڑی ورکر موڈی سرکار سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم سالے چار ہزار رکیے مہانہ میں کیسے زندگی گزاریں گے اور ساتھی ساتھ ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم فرنٹ لائن ورکر بن کر رہے ہیں دیش کی ماں آپ سے سوال کر رہے ہیں موڈی سرکار سے کہ اجولہ یوجنا کے سلنڈر جو دو ہزار پندرہ میں خیمتیں تھیں وہ ڈبل ہو گئی آج وہ خیمتوں کو ریفل نہیں سلنڈر کو ریفل نہیں کرا سک رہی ہیں سر وہ آج غریب گھروں کی مہلائیں دیش کے بدان منطق سے سوال کر رہی ہیں کہ جو کاسٹ اور بیسک گروسریز تھا وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ اضافہ کیوں ہو گیا موڈی سرکار کو اس کی خبر ہے یا نہیں آج اس دیش کا مزدور موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے اس کی تنخواہ میں صرف باویس فیصد اضافہ ہوا ہے مگر پرائیس آف ایسنشل فوڈ آئیٹم سے پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے سر دیش کا غریب جو آج بھوکا سو رہا ہے وہ ان دیش کے بدان منطری موڈی سے پوچھ رہا ہے کہ میں رات میں اور میرے بچے بھوکے سوتے ہیں مگر دیش میں دو سو پندرہ بیلینر پیدا ہو گئے کب تک غریب کا پیسہ بیلینر کو جائے گا وہ غریب موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے دیشکا نوجوان موڈی سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا ہوں میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا اور میری اس میں اضافہ ہوتا ہے پیل ایف ایس سروے کہتا ہے کہ 42% سے آج 45.6% نوجوان کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کیا موڈی سرکار جانتی ہے کہ نرے گاہ میں فینینشل یہ ٹونٹی ٹو میں آٹھ مہینے میں نووت ملین لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایکانومی اچھی ہے یا ایکانومی کی بربادی کو بتاتا ہے کیوں آپ نے اب تک پندرہ ریاستوں کو چار ہزار سات سو کڑو پی وقعہ نہیں دیا نندے کا سر وہیں پر ایک فوجی ٹوٹے دل کے ساتھ دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر آپ نے آٹھ سال میں دیش کے ایکانومی کو برباد کر دیا اسی لیے آپ نے اگنی ویر کو لایا آج وہ سپاہی کا دل ٹوٹا ہوا ہے جس نے اپنی جوانی چین اور پاکستان کے فوجوں کے خلاف آن کے آن کے دال کر کھڑا ہوا تھا آپ نے ایکانومی کو برباد کر دیا اور اگنی ویر دیش کے نوجوانوں کو مخدر بنا کر دیش کی سرکشہ سے آپ نے کھلوار کیا ہے دیش کے معصوم بچے جو سکول کو جاتے ہیں دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہے کہ بدان منطری جی آپ نے ہم نے ہرے کتابوں پر پینسل پر پین پر اٹھرہ فیصد جی ایسٹی کیوں لگا دیا سر دیش کے ایکانومک ایکسپرٹ پدان منطری سے پوچھ رہے کہ ہم نے خانون بنایا کہ کنزیومر پرائز انڈیکس ٹو اور سکس پرسنٹ کے درمیان ہوگا آخر کیوں وہ سین پرسنٹ ہو گیا ڈیولیو پی آئی ففٹین پرسنٹ ہو گیا سر دیش کے چالیس کو غریب سے غریب دیش کے بدان منطری کو کھل کر جواب دے رہے اور پیغام پہنچا رہے کہ انفلیشن کرپشن کے برابر ہے وہ چالیس کو غریب دیش کے بدان منطری سے کہہ رہے کہ آپ کی سرکار میں اور یو پی آئی کی سرکار میں کوئی فرق نہیں ہے انفلیشن ان کی نظر میں کرپشن ہے سر دیش کے غریب ادمی جو نائنٹی فائی فیصد ایف بیز میں ڈالتے ہیں وہ دیش کے بدان منطری سے پوچھ رہے کہ آپ کی سرکار کے غلط فیصلوں سے سیون پرسنٹ انفلیشن کی وجہ سے وہ تری پائنٹ فائی پرسنٹ پرائنم ان کو لاس ہو رہا ہے سر وہیں پر دیش کے غریب بدان منطری سے پوچھ رہے کہ ہم آپ کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے آٹھا بسکٹ ٹوٹ پیس کم خرید رہے دیش کے وہ لوگ جو خرضوں پر گھر اور گاڑی لیے تھے وہ ان کے ایک پرسنٹ لون اضافہ ہو گیا کیونکہ آپ کی طرف سے غلط پالیسیوں کے وجہ سے آر بی آئی نے زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ بڑایا تو بینچ نے ایک پرسنٹ بڑا دیا اس دیش کا کسان موڈی سرکار سے پوچھ رہا ہے کہ اٹیس پیسے کے لیے مجھے ایسیٹ بینک آف انڈیا اینو سی نہیں دیتا ہے مگر آپ کی سرکار نے ایسے بڑے ویڈی فالٹروں کو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو چالیس کا اوڈوپیے آپ نے رائٹ آف کر دیئے بیڈ لون کے لیے دیش کا غریب دیش کے بادان منطری سے پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ کون سا بڑا سرمایہ دار ہے جس کا نام اے سے شروع ہوتا ہے چودہ ہزار کور دیا جاتا ہے بارہ ہزار کور دیا جاتا ہے ان پی اے ہوتا ہے یہ کب تک یہ سکیم ہوگا دیش کو بے خوب بناتے رہیں گے سر ایف ڈی ریٹس زیرو پائنٹ ون پسنٹ ریزن بٹ بینکس اس میکنگ زیرو پائنٹ ایٹ پسنٹ پسنٹ ریزن میں ختم کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فینانس منسٹر نے کسی ایک بجٹ سپیچ میں ایک شیر پڑا تھا یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ فینانس منسٹر صاحبہ آپ نے غریبوں کے چراغ کو گل کر دیا آپ نے دولت مندوں کی ہوا میں زافہ کر دیا آپ نے غریبوں کے راستے پورے بن کر دیئے اور شاہ سر شاعر نے صحیح کہا تھا دیش کے پدان منطری کے بارے میں کہ جو کہتا تھا تارے تارے توڑ کر لاؤں گا جو کہتا تھا تارے توڑ کر لاؤں گا اس نے آسمانی گرا دیا مجھ پر سر یہ ان کی پالیسی ہے سر کنکلوڈ کر رہا ہوں یہ ان کی پالیسی ہے سر ختم کریں یہ موڑی سرکار کی پالیسی ہے دیکھ لیجئے سر صرف پچاس ایمپی بیٹے ہیں ان کو پرائز رائز سے مطلب نہیں ہے مگر دیش کی جنتہ کا حق روز سمجھئے غصہ سمجھئے آپ کو سمجھنا پڑے گا اس غریب مایوس ہے سرکار سے تینکیو سر